اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسن بخاری اوفیشل ناظرین آج کی ہمارے جو مہمان ہیں وہ تحصیل احمد پور شرکیہ ہو چاہے وہ شریف ہو یا دھور کوٹ ہو اس کی سیاست میں افرتے ہوئے ستارے ہیں نوجوان قیادت ہیں اور ان کا نام ہے سردار ملک نوید خالد وارن اور ان کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ ان کے والے صاحب عرصہ بیس سال سے ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں اور بھاری ایکسریس سے کامیاب بھی ہوتے ہیں کیا ہے اور یہ ان اگلے الیکشن میں کیا صورتحال اکسپ کر رہے ہیں اسلام علیکم ملی صاحب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے حکیمتی ٹائم دیا نہیں ہے حیثن بھئی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کے توسط سے لوگ مجھے دیکھیں گے کہ جو ارنا آپ کی مہربانی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ملی صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو ہماری حلقے کی سیاسی صورتحال ہے اس سیاسی میدان میں بہت سے امیدوار ہیں قرآنے بھی ہیں موجودہ بھی ہیں اور کچھ نئے چہرے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آپ بھی اسی حلقے میں ایم اے ایم پی اے قومی صوبائی یا کسی بنشیس پر الیکشن لنے کے لئے تیار ہیں آیا کہ یہ تاثر درست ہے جی انشاءاللہ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ جوانا انشاءاللہ پہلے تو این اے کے اوپر میں جوانا اپنا پورا فوکس کر رہا ہوں میرا گروپ میرے دوست جوانا جتنے بھی ہیں وہ سارے مجھے این اے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں باقی گروپ کا جو فیصلہ ہوگا اگر وہ مجھے این پی اے کا کہیں گے تو گروپ میں سے کوئی اور ایم اے کا لڑنا چاہے گا تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا کیونکہ میں ایک جوانا ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں مقدومہ کے مقابلے میں نوابوں کے مقابلے میں الیکشن پہلے بھی لڑیں اور آپ بھی لڑیں گے تو عوامی لوگ ہیں عوام کے اندر رہتے ہیں کوئی عوامی بندہ اگر لڑنا چاہے گا تو ہم اس کو موسک ویلکم کہیں گے ملک صاحب اس دفعہ کا جو الیکشن ہے وہ پچھلے الیکشن سے کافی مختلف ہوگا اس میں کیونکہ آپ بھی ایم اے الیکشن کی دور میں ہیں مقدوم علی حسن انگلانی صاحب ہیں مقدوم سمیہ حسن انگلانی صاحب ہیں نواب باول عباسی صاحب بھی ہیں تمام کا اپنا اپنا ایک ووٹ بینک ہے لیکن آپ کا بھی ووٹ بینک کافی خاصہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے جلیے کہ آپ کے والد صاحب کی ایسی کیا خاص خوبی ہے کہ عرصہ بیس سال سے جب بھی الیکشن لڑتے ہیں باری ایک سر سے کامیاب ہوتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جہنہ اس ذات نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہوئی ہے نہیں تو ہم سے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جو جہنہ یہاں پہ صحبہ دار رہے ہیں اور چلے گئے ہیں جن کا اب نام و نشان بھی نہیں ہے اور لوگوں کی محبت ہے کہ ہم عوام میں رہتے ہیں اور عوام ہمارے ساتھ بہت محبت کرتی ہے اور جس کے ساتھ جہنہ عوام محبت کرتی ہو میرا اللہ بھی اسی اوپر راضی ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت عزت ہمیں دی ہے لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں تو آپ اوشریف چنی گوٹ احمد پوچھر کیا کے حلقے سے ایم این ایک الیکشن لنے گے جی انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ این اے ایک سو وان سکسٹی سکس جو ہے نا ابھی نیا نام بکھا گیا ہے اس حلقے کا تو اس سے ایم این ایک الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور پی پی ٹو پائی پی سیرو سے ایم پی ایک الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے گروپ جو فیصلہ کرے گا اس کے بتا بھی انشاءاللہ بہتر ہو گیا ملک صاحب ہمارے حلقے میں کیونکہ اب وہ آپ کا بھی حلقہ ہوا آپ وہاں سے امیدوار ہیں تو بے شمار مسائل ہیں ایسے کون سے مسائل جو آپ کو اپنی یہ ترجیح سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں اگر آپ کامیاب ہوتی ہیں تو آپ ان کو ترجیح بنیاد پر حل کریں گے دیکھیں جی ساب سے پہلے ہے کہ جوانا ہمارے ایریا میں جوانا صحت کا مسئلہ ہے ہسپیٹلز کا نظام صحیح نہیں ہے اس کے بعد جوانا سکولز نہیں ہے کالیجز نہیں ہے میں پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ہمارا ایریا ہے چرنی کورٹ وہاں پہ میں گیا تھا ایک دو دوستوں کے پاس تو وہاں پہ میرے دادا ابو جب جوانا الیکشن لڑا کرتے تھے جوانا انیس سو نبے سے پہلے سے لڑ رہے ہیں ہم اس ہلکے سے الیکشن تو ان کی یادگار جو انہوں نے دی تھی کوئی منصوبہ جات کوئی جوانا سولنگز کوئی روڈ کوئی آسپیٹل یا کوئی ایسے منصوبے وہ اب بھی وہیں بیٹھا رہے ہوئے ہیں ان کے اندر جوانا کوئی اپگریٹ ڈیشن نہیں ہوئی کہ جوانا کوئی اس کو بڑھایا گیا ہو یا اس سری میں کوئی اور چیز بڑھائی گئی ہو مین مسئلے تو یہ ہی ہیں سیاد کے اسکول کے اور جانراستوں کے یہ بھی نہیں ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ نمیندے ہیں جانا ٹی پی ٹو فائٹ زیرو میں اور من سکس و سکس میں جانا وہ لوگوں سے رابطے میں نہیں ہوتے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کو جانا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں لڑ رہا ہوں تو لوگوں کے عزت ہو کہ میں اگر میدان میں آیا ہوں تو جانا ان کو کم از کم اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے اور ان غریب لوگوں کی عزت کرنی چاہیے بہت اچھے آپ کے دادا مروم اللہ ان کو جنت میں جگہ آپ فرمائے وہ بھی ایم پیر ہے آپ کے والد صاحب بھی مسلسل ایم پیر آ رہے ہیں تو آپ کا منشور ہے کہ آپ ان کے جو ترقی کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا آپ اس کو آگے کیارے دکھیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ملک صاحب یہ بتاتے جائیں کونسی پارٹی سے لنے کے خویش منہ ہے دیکھیں جی اب بھی یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے نا میں فیصلہ اپنا سنا سکوں کہ میں کس پارٹی سے الیکشن لڑوں گا یا اب بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں جو ہے نا میں میدان میں ٹھہ رہا ہوں اور میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں نہ میرے دادا بھاگے تھے نہ میرے والد صاحب بھاگے اور نہ میں بھاگوں گا اور انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ ٹھہ رہے ہیں آگے میرے لوگ جو مجھے جوانا کہیں گے میں ان کے جوانا انشاءاللہ کہنے پہ جوانا پورا اتروں گا اور ان کے ساتھ ٹھہروں گا ملیق صاحب آپ نوجوان کی عادت ہیں آپ کا نوجوان جو ووٹر ہے وہ آپ سے بڑی امیدیں لگائی بیٹھا ہے اسی طرح ہمارے حلقے کی امام کیونکہ آخر وہ ہر کسی کا ٹرنیور دیکھ چکی ہے آپ کا ٹرنیور تھوڑا مختلف ہوگا عوامی خدمت ہے ملیق صاحب ساتھ یہ بتاتے جائیے گا کہ ہمارا جو حلقہ ہے بیسی کے لیے احمد پور شرکیا اسے آج تک تحصیل کا درجہ نہیں مل سکا اسے زلہ کا درجہ نہیں مل سکا اور اس شریف کو تحصیل کا درجہ نہیں مل سکا اس میں آپ اپنا کیونسا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں یہ کر دوں گا یا فلان کر دوں گا میں ان سے بہتر رہوں گا کہ جوانا میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ لوگ تو کہتے ہیں کہ احمد پور کو ظلہ میری کوشش رہے گی کہ جوانا ہمارے ایریے میں جوانا جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ٹارم کمیٹیز ہیں ان سب کو تحصیل کا درجہ ملنا چاہیے اور جوانا ڈسٹرک بننے چاہیے ان کے حق میں ہوں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ سردار ملک نبید خاند باروں کا کہنا ہے کہ احمد پور شرکیہ کے ساتھ ساتھ اوش شریف کو بھی ڈسٹرک کا درجہ ملنا چاہیے کیونکہ جتنا حق احمد پور شرکیہ کی امام کا ہے اتنا حق اوش شریف کی امام کا بھی ہے تو میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دا چلوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے دنوں میں ان جیسی ایک پیاری شخصیت کے ساتھ ایک افاق پیر بنا کارک روگی آپ کا حوض احسن بکاری اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا ہم سب کا حامل راسی ہو